سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن نے دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ قائرہ حادثے میں جان بھاک نہیں ہوا بلکہ حفاظتی تدابیر احتیار نہ کرنے والی کارساز کمپنیوں کی وجہ سے قتل ہوا ہے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں اقرار الحسن نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ان کے ایک دوست کے صاحب زادے کا جرمنی میں ایکسیڈنٹ ہوا تو فوری طور پر ائر بیکس کھل گئے جب تک ماں باپ ہسپتال پہنچے اس وقت تک ان کے بیٹے کو تبیم داد مل چکی تھی اور وہ اپنے پیروں پر چل کر باہر آ رہا تھا اقرار الحسن نے کہا کمر زمان قائرہ کا بیٹا اسامہ قائرہ سمیت رزانہ سڑکوں پر مرنے والے حادثے میں نہیں مرتے بلکہ انہیں قتل کیا جاتا ہے اور اس کی ذمہ دار مہنگی لیکن گھٹیا کارے بنانے والی کمپنیاں ہیں حیال رہے کہ کمر زمان قائرہ کے جوان سال صاحب زادے اسامہ قائرہ جمعے کے روز اپنے ابائی شہر لالا موسا میں کار حادثے میں جان بھاک ہو گئے تھے اسامہ کے ساتھ ان کا دوست حمزہ بٹ بھی اس حادثے میں مارا گیا تھا ایک اور صحافی احتشام الحق نے اپنے ٹویٹر پر اسامہ قائرہ کی گاڑی کے حادثے کی رپورٹ شیئر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گاڑی کا ائر بیک کھل جاتا تو اسامہ قائرہ زندہ ہوتا احتشام الحق نے کہا کہ اگر لاکھوں روپے کی مالیت کی کچھرہ اور کاغذ نمہ گاڑیوں پر بندی لگا دی جائے تو ہزاروں پاکستانوں کی جانب بچ سکتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ